دوستو اس رات جب میں نے ایک دل دہلہ دینے والی گھٹنا سے سامنے کیا تو میں اپنے گھر پر کھانا کھا کر واپس دکان پر ہی لوٹ رہا تھا کیونکہ ہم سب ایک ٹرک ڈیور ایک دکان میں ہی رہتے تھے دراصل ہمارے ایک دوست دکان چلانے کا کام کرتا تھا تو ہم سب اس کے پاس گپے لڑانے کے لیے عمومن وہیں پر بیٹھ جاتے تھے روز روز کی طرح آج بھی میں اسی دکان کے اوپر پیٹھ کر اپنے دوستوں سے گپے لڑا رہا تھا وہاں پر موجود سبھی لوگ ٹرک ڈیور ہی تھے اور اسی بیچ میرے ساتھ ہی حرشت کو بتایا گیا کہ کچھ ہی پلوں کے بعد دو ٹرکوں کو نکال کر ڈیوری کے لیے نکلنا ہے جو کی پٹنا کے لیے روانہ ہوگا پٹنا یہاں سے تقریبا 337 کلومیٹر دور تھا اور اس وقت رات کے سارے آٹھ بجنے کو آئے تھے اور صحیح موقع کی تلاس میں میں اور میرا ایک ساتھ ہی ٹیور اس دکان سے باہر نکل گئے لیکن ہمیں پتا چلا کہ ہیلپر تو اپنے گھر جا چکے ہیں جب ہم نے مالک کو سوچت کیا کہ ہیلپر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے بتائے کہ ہیلپر کے اور سے کوئی کام ہی نہیں ہے بس ٹرک کے اندر سامان لوڈ کیا گیا ہے اور بس کسی بھی حالت میں آج کی رات ڈیوری کو پٹنا پہنچانا ہے اور صبح چھ بجے سے پہلے اس کام کو کرنا ہوگا جس پر تم لوگوں کو اچھا کھا سا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اب چاہے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے یا پھر نہ ملے لیکن کام تو کرنا ہمارا کرتے ہوئے تھا لہٰذا اسی سمیں وینا بکت گوائے میں اپنے ساتھ ہی ڈیور ہرشت کے ساتھ ڈیوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہم ٹرک میں بیٹھے تو پہلی بار مالک ہمارے پاس پہنچا اور ہم سے کہنے لگا کہ دیکھو آج راستہ تھوڑا لگ ہے اس لئے سمر کر جانا اور یاد رہے دونوں ایک ساتھی رہنا اس سرد موسم کا محول بڑھا ہی بیچین کرنے والا تھا جب ٹرک سے ہاتھ کو بھاڑ نکالتے تو ہاتھ کے اوپر اوز پڑھنے لگتی ہاتھ پورا گیلا گیلا ہونے لگتا اور ٹرک کی کانچ پر بھی دھندسی چھا رہی تھی ایسے میں ٹرک کو صحیح سے ٹائف کرنا بڑا ہی مسکل ہو رہا تھا بار بار ٹرک کو سائیڈ میں روک کر کانچ کے آگے سے اسے پہنچنا پڑتا سڑک پر سر پر بھاگ دیو ٹرک کی بندوں بھی اب بھیگ چکے تھے ٹرک کے آگے ایک چھوٹا سا کپڑا رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور ٹرک کے سائیڈ بندوں کو پہنچنے لگا لیکن باتوں ہی باتوں میں مجھے ہرشت کا کھیالی نہیں آیا میں ہرشت کے بارے میں بھول چکا تھا کہ وہ بھی اپنے ٹرک لے کر میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا جب مجھے یاد آیا تو میں اسے کال کرنے لگا لیکن اسے علاقے میں نیٹوک کی گائب تھا جب مجھے لگا کہ ہرشت مجھ سے کچھ زیادہ ہی پیچھے چھوٹ گیا ہے تو میں اپنے ٹرک کے ساتھ وہی پر سڑکے کنارے کھڑا ہو گیا کری پندر منٹ تک انتظار کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اسے بیچ مجھے کسی کے درد سے کرانے کی آواز سنے دی یہ آواز میرے آس پاس سے آ رہی تھی جس کارن میرے کان کھڑ ہو گئے پہلے تو میں ادھر ادھر دیکھتا رہا لیکن کوئی بھی دکھا نہیں لیکن بعد میں مجھے ایسا لگا کہ یہ آواز تو میرے ٹرک کے جسٹ نیچے سے آ رہی ہے اور اس سمیں میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹورچ تھی تو میں اس ٹورچ کو لے کر ٹرک کے نیچے جھکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا حالانکہ اچھے بات تو یہ تھی کہ وہ سورکچت تھا اب مجھے رہت تو ملی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ آدمی ٹرک کے نیچے کیسے پہنچا پر اس بار جب تک میں اس آدمی کو ٹرک کے نیچے سے نکلنے کو بول پاتا کہ تبھی ہرسیت اپنی ٹرک لے کر پہنچ گیا اس کے ٹرک کو دیکھتے ہیں مجھے کافی رہت ملی ہرسیت سے ملنے کے بعد میں نے ٹرک نکلنے کا سوچا اور میں واپس ٹرک میں بیٹھا لیکن پھر مجھے یاد آئے کہ وہ آدمی تو میرے ٹرک کے نیچے گھوسا ہوا ہے تبھی میں اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے ٹرک سے نیچے اتر گیا اور پھر ٹرک کے نیچے دیکھنے لگا لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے میں حیران رہ گیا کیونکہ اب تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ہرسیت میرا انتظار کر رہا تھا اور وہ ساتھی زور سے آواز دیتے ہو بولا آرے کشنو بھائی تم ابھی بھی یہاں پہ ٹھہر ہو تبھی میں ہرسیت کے پاس گیا اور اسے اس آدمی کے بارم بتایا تبھی ہرسیت نے میری بات پر ہستو کہا ارے بھائی صاحب آپ کو کوئی ویہم ہوا ہے اتنی رات کو آخر کون ہوگا جو ٹرک کے نیچے آنے کا ساس کر سکے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں پر ابھی ابھی میں نے کسی کو دیکھا تھا تبھی ہم دونوں نے ٹرک کے نیچے کافی دیر تک چھان بین کی لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظری نہیں آیا اس کے بعد میں اپنے ٹرک کو سٹارٹ کرتا ہوا ہرسیت کے پیچھے پیچھے چل پڑا پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سفر کاٹنے کے بعد اب مجھے سگریٹ پینے کا من ہونے لگا اوپر سے چاروں کوئی دھاوا بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں اپنے ٹرک کو روک سکیں پھر کچھ سمجھ بھیتنے کے بعد مال خات نامک ایک ستھان گجرا اور اسے ستھان کے گجرتے ہیں ہمیں ایک بہت چھوٹا سر ڈھاوا دکھا جس کے پاس ایک ہلکی روشنی جل رہی تھے میں نے ہرسیت کو فون کیا اور اسے اسی ڈھاوی کے پاس رکنے کو کہا تاکہ ہم اس ڈھاوی کے پاس رک کر یا تو کچھ کھا سکیں یا پھر سگریٹ پی سکیں اس نے بھی ویسا ہی کیا بس دھوڑی دور جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ڈھاوی کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اپنے سامنے آگ چلا رکھی تھی اس وقت رات کے سارے بارہ بچ چکے تھے اور جیسے جیسے رات گجرنے لگتی ہے تو ویسے ویسے دھند اپنی چرم سیما پر ہوتی ہے دھرے دھرے سامنے کا درشبی موسکل سے دکھائی دے رہا تھا اور دھند گہری ہوتی جا رہی تھی تب ہی ہم لوگ اس چھوڑے ڈھاوی کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں صرف ایک ماتر آدمی ہی تھا جو اس ویران علاقے میں اکیلپن میں جی رہا تھا تب ہی میں اس آدمی کے قریب پہنچا اور بول پڑا آرے بھائی صاحب ایک سیگریٹ مل سکتی ہے تب ہی اس آدمی نے اپنے منڈی کو نیچے جھکایا یعنی کہ اس کے پاس وہ سامن تھا جو ہمیں چاہیے تھا وہ سیدھے دکان میں گیا اور جب وہ واپس دکان سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں سیگریٹ کے ایک ڈپی تھی وہ اس ڈپی کو لے کر ہمارے پاس پہنچا اور وہی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تب ہی حرجت ہلکی سی آواز میں بولا یار تو جی سکس کافی عجیب نہیں لگ رہا ہے اس کی حرکتیں تو بڑی ہی اجنوی کی طرح لگ رہی ہیں تب ہی میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی پر تب تک اس آدمی نے کہا یہاں سب کچھ ایسا ہی ہے آپ نے اپنی جان جوکن میں ڈال دی ہے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ابھی تو آپ جندہ ہیں کیونکہ اگنی کے سامنے بیٹھے ہیں اگر میں اور یہ اگنی کا تاپ یہاں موجود نہیں ہوتا تو اب تک آپ دونوں کے ڈیڈ بڑی سڑکے بیچ او بیچ پڑی ہوتی اس آدمی کے کہے گئے یہ سبت ہمیں ڈرانے کے لئے کافی تھے لیکن ہرشت ڈرنے کے وجہ تھوڑا چوکن نہ ہو گیا اور اٹھتے ہو بولا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ہرشت کس بات سے اس آدمی پر کوئی فارق نہیں پڑا وہ ابھی بھی ایک ہلکی سی مسکان دیت ہوئے بس وہیں پر اس طرح بیٹھا رہا لیکن اس بار ہرشت نے حد پار کر دی اس نے اس آدمی کی شرٹ کو پکڑ کر اسے زور سے ہلانے کی کوشش کی تب ہی بیچ بچاؤ کر کے میں نے کسی طرح ہرشت کو سانت کیا لیکن اب اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر کے ہرشت پچھتانے کے لائک بھی کہا تھا اس کے بدن میں درد شروع ہو گیا ہرشت کو آچانے کی اس طرح بدن میں درد ہوتا دیکھ مجھے بھی کچھ سوج نہیں رہا تھا تب ہی وہ ہلکی سی کرانے کی آواز میں بولا آپ میرے اندر چلنے تک کی حمد نہیں ہے مجھے کہیں نہیں جانا اب میں یہیں پر بیٹھ جاؤں گا اس کا پورا بدن ٹوٹ سا چکا تھا وہ اس آگ کے پاس بیٹھ کر درد سے کرانے لگا دوسری طرف میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آسفاسن دے رہا تھا ہرشت کی حالت بگڑتی جا رہے تھے اور دوسری طرف میں اس آدمی سے مدد کی گوھر لگا رہا تھا لیکن وہ میرے بات کو سننے کے لیے بلکل بھی تیار ہی نہیں تھا پھر وہ آدمی ایک بھاری آواز میں بولا اب تو تم لوگ گول آکار کے بہنک چکروی کے اندر فج چکے ہو تمہارے دوست نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی حمد کی ہے اب اتنی جلد اس کو ماف کہاں کر سکتا ہوں میں اور پھر تبھی میں نے اس آدمی کا اصلی چہرہ دیکھا جو کی پورا جھلسہ ہوا تھا آگ کے سامنے بیٹھا وہ سکس اب کسی بھیانک سیطان کے روپ میں تبدیل ہو چکا تھا اس کا جوڑا فٹا ہوا تھا اور میں اس کے سامنے ہاتھ چوڑنے لگا تبھی اس نے کہا کہ چنتہ مت کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا لیکن آج کی رات تمہیں یہیں خطروں سے لڑنا ہوگا کیونکہ تمہاری زندگی بچانے کا ایک ماتر یہی راستہ ہے اگر تمہیں اس آگ کے پاس سے کھڑے ہو کر دوسری طرف جانے کی تو فریہ گول آکار کا گہرہ تمہیں کبھی بھی ختم کر سکتا ہے اس آدمی کا کہنا تھا کہ پریت آدمہ اور دوارک کسی ایسے چکرویو کا نرمار کیا جاتا ہے جس کے اندر انسان داخلہ لیتا ہے تو وہ خود پر خود کو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اس آدمی کی گمبرتہ سے اس کے واقعے مجھے سچ لگ رہے تھے لیکن دوسری طرف وہ بھی ایک سیطان تھا تو اتنی جلد اس کی بات اوپر وشواز کر لینا میرے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا اور جب اس سیطان کو لگا گی اس کے چیرے سے مجھے خوف لگ رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا جنتا مت کرو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی اسی طرح اندر اکچسوں کے چنگل میں فچ چکا ہوں اس آدمی نے اپنے سریر پر اور ہوئی کالی کمبل کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پورا بدن آنکھ سے چلا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بتا رہے تھے کہ اسے اپنے پریوار سے بچھڑنے کا کتنا دکھ ہے اور اس آدمی کے بتایا انسار مجھے کسی بھی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پر میرا سیکر میں ہرچت پورتر کسی در سے کراتا ہوا آگ کے پاس بھی ہو سوچ چکا تھا اب میں اس آدمی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا ڈر کی ساری باتیں آج ہی وہ میرے کاروں میں فوکنے والا تھا لگ پر دو یا تین گھنٹے تک میں اس کی بحث سنتا رہا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے تو میرے سریر میں سنسنی مچا دی کیونکہ کچھ سمج کے بعد وہ آدمی اچانے کے ہوا میں دھوان ہو گیا اور اب میں اکیلا بچ گیا تھا میرے چار اور مجھے ساتھ لوگ نظر آئے ان ساتھ لوگوں کے ہاتھ میں عجیب عجیب ہاتھیار تھے کسی کے ہاتھ میں خون سے سناؤ چاکو نظر آ رہا تھا تو کسی کے ہاتھوں میں کسی کی کٹ ہوئے منڈی دکھائی دے رہی تھے ان سبھی کا روپ بہت زیادہ بھیانک تھا لیکن اسی بیج مجھے ایک چمکتیو چیز دکھی جو میرے سکرد دس قدم دور تھے اس چمکتیو چیز کے اندر کچھ تو ایسا تھا جو مجھے اچمبت کر رہی تھے ابھی میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہرشت کے آواز آئے بھائی بھائی مجھے بچالو یہ لوگ مجھ مار دیں گے جب میں پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہرشت کو بری طرح جگر رکھا ہے ہرشت کے حالت پتلی پڑنے لگی لیکن دوسری طرف اس آدمی نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جگر سے اٹھنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جب بات میرے دوست اور سیکرمی پر آگئی تب مجھے اس آدمی کی باتوں کو بھی نظر انداج کرنا پڑا اور آگ کے پاس سے کھڑا ہو کر میں اپنے دوست کے پرانڈ بچانے چل دیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی بیچ میں ہی پھچ جاؤں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتا کہ ایک بار پھر میں نے آگ کی طرف پلٹ کر دیکھا تو میں نے پائے گی کہ اب وہ آگ بھیچن روپ میں فیل رہی تھی اور میرا دوست اس کے قریبی پڑا تھا اس کی باڈی کے اگل پگل میں آگ کا دھیر سا لگ گیا سیدہ آگ کے کارن وہ جل سکتا تھا پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا میرا اصلی دوست کون سا تھا اور میں اس بات کو سمجھ پانے میں پوری طرح سے ناکام تھا ان سیتانوں سے ڈڑھتی ہی میں دھوم دبا کر واپس آگ کی طرف بھاگا تو میری ایک گلتی سے میرا قدم اس چمکتی چیز پر گیا جس سے مجھے سوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے نے مجھے اندر تر ہلا کر رکھ دیا تب ہی میں بھیحوس ہو گیا اور اس کے بعد جب میری آنکیں کھولیں تو میں نے دیکھا گی آسمان میں پکشیوں کے اڑنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور جب میں نے ہرشت کی طرف دیکھا تو میں نے پائے گی اس کی موت ہو چکی تھی جس کا ذمہ دار کیول میں تھا تب ہی میں نے اپنے مالک کو فون کیا اور ساری گھٹنا کے بارے میں میں نے بستار سے بتایا بتا نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مانو مالک ان سب باتوں سے پریچت ہے پھر کیا تھا انہوں نے مجھے وہاں سے رہا کر دیا اور میرے دوست کے موت کو ایک ایکسیڈنٹ کا درچہ دے دیا اور اس دن کے بعد میں نہ ہی تو اپنے اس کام کو صحیح ڈھنگ سے کر پایا اور نہ ہی اپنے دوست کے موت کے گم کو میں بھلا پایا ہوں لیکن میرے دماغ آج بھی یہی سوچتا ہے کہ آخر وہ چمکتی چیز کونسی تھی جس کے قارن میری جان پچ گئی حالانکہ اس کے جانکارے مجھے بعد میں پتا چلی جو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک لمبا سفر تھا جسے میں آج بھی نہیں بھولا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بھائی اور ٹیک